لف گروہ کو سن رہے ہیں آپ ریڈیو سری پر پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں سنتے ہیں یہ بات چیت اگزام کے لئے تو میں نے منا کیا میں کیا کروں کیا میں بلکل بات کرنا بند کر دوں اور اگر نہیں تو کیسے کنٹرول کروں I believe ایک relationship میں بہت سارا commitment چاہیے بہت سارے efforts بہت ساری expectations ہوتی ہیں ہماری and اس وجہ سے بھی بہت سارا سمیں اس میں ضائع ہوتا ہے because آپ کو بات کرنے کے لئے سمیں چاہیے ملنے کے لئے سمیں چاہیے بات نہیں کریں گی تو بہت زیادہ تڑپ ہوگی دماغ میں دل میں اور اس وجہ سے ہی کہیں نہ کہیں اس کا effect آپ کے career آپ کے پڑھائی پر بہت ہی جلدی نظر آنے لگتا ہے آپ کو وہ باتیں بہت دار بھی کرتے ہیں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ رونے دھونے سے اس سمیں پر کام نہیں چلے گا کچھ چیزوں کو mentally accept کرنا ضروری ہے اور ایک سمیں پر پر اسثتیوں کو لے کر acceptance ہونی چاہیے اپنی priorities کے آدھار پر acceptance ہونی چاہیے ہم یہی پر اس show میں ایسے بھی listeners کی call کو discuss کرتے ہیں جہاں پر دو لوگ ایک دوسرے سے کم سے کم exams کے ٹائم پر بات کرنے کی frequency یا ملنے کی frequency کو بہت حد تک کم کر دیتے ہیں اور یہ صرف ان کے آپسی understanding کی وجہ سے ہوتا ہے صرف ان کے آپسی تالمیل کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی زندگی میں جو priorities ہیں اسے سمجھ کر ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو انہیں یہ سمجھائیے کہ exams ہیں آپ انہیں چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں اور یہ بات آپ کے لیے بھی applicable ہے کہ آپ دونوں کے exams ہو رہے ہیں آپ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو رہے ہیں اور جب exams ہو جائیں گے آپ لوگوں کے پاس بہت سارا time ہوگا گھومنے پھرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ time spend کرنے کے لیے اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے آپ لوگ چاہیں گھوم پھر سکتے ہیں movies جا سکتے ہیں time spend کر سکتے ہیں سو کبھی کبھار ہمیں آگے کی سوچنی پڑتی ہے ساتھی میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بلکل باتچیت بند کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو اپنی باتچیت کو reduce کریں اور ایک time table بنا لیں ایک schedule بنا لیں کہ ہر روز شام کو پانچ بجے دو پہر میں دو بجے یا پھر ایسے تھوڑے تھوڑے intervals پر ہم بات کریں گے آپ دونوں مل کر ایک ایسے سمائے کو choose کریں جب آپ دونوں پڑھائی سے تھوڑا سا break لیتے ہیں یا پھر اگر آپ لوگ دونوں ایک ہی چیز پر سیو کر رہے ہیں تو کچھ topics پر کچھ پڑھائی پر بھی بات کریں اس سے بھی discussion ہوتی ہے بات یہ ہے کہ ایک دوسرے سے touch میں ہی تو رہنا ہے ایک دوسرے کی آواز ہی تو سننی ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کا بہانہ چاہیے ان سے بات کریں انہیں تمام چیزیں پروپوز کریں سمجھائیے اور خود بھی سمجھیں ان باتوں کو and stay strong فیلحال بنے رہی اپنے لف گروہ کے ساتھ سر جب بھی آپ کو یہ ایسا رشتہ جوڑے جہاں پر آپ اپنے سے دگنے یا تگنے بڑے انسان کے ساتھ ایک ریلیشنشپ میں داخل ہوتے ہیں تو ایسے سمیں پر یہ ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ آپ ایک ریلیشنشپ کو ایک سمیں پر کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں ان کا ایک بھرا پورا پریوار ہے وہ سنگل نہیں ہیں وہ میریڈ ہیں ان کے بچے ہیں چالیس سال کی ایج ہیں ان کی آپ تو ابھی بہت چھوٹے ہیں نہ آپ کے پاس کہیں کوئی جوب ہے نہ آپ کے پاس کہیں کوئی سٹیبلیٹی ہے اور ایسے باتوں کو سن کر تو بہت بار یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ریلیشنشپ محض اپنے فائدے کے لیے ہم نے بنایا ہے آپ کے فائدے کچھ اور ہو سکتے ہیں ان کے فائدے کچھ اور ہو سکتے ہیں آپ کا سوال بہت لمبا تھا آپ نے سوال میں اس بات کا ذکر بھی کیا کہ کہیں نہ کہیں وہ آپ کا استعمال بھی کرتے ہیں تو ایسے ریلیشنشپ جنرلی فائدے کے لیے ہی بنتے ہیں ایک انسان بہت ایزلی ریچیبل ہوتا ہے maybe you are getting that pleasure from her and maybe وہ اپنے طریقے سے آپ سے کچھ benefits حاصل کر رہی ہیں so میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس عمر میں اکثر آپ کچھ ایسے experiments کرتے ہیں اور ایسے کچھ experiments fail بھی ہوتے ہیں but then آپ کے پاس ایک listen ہے آپ کے پاس کچھ experience ہوگا ان باتوں کو خیال میں رکھیے اور اپنی life میں آگے بڑھئے ابھی بہت کچھ ہے آپ کے پاس کرنے کے لیے اگر باتچیت نہیں ہو رہی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھا ہے باتچیت ہو رہی ہے تو bitter تھوڑا سا ان سے distance maintain کریں یہ آپ کی life کے لیے بھی بہتر ہوگا think about this sincerely because ان باتوں میں شاید آپ کا ہی فائدہ ہے فیلحال بنے رہی اپنے love guru کے ساتھ relative بھی ہے لیکن جب بھی وہ دونوں بات کرتے ہیں تو میں ایک کو jealous feel ہوتا ہے میں جب بھی ہو ستا ہوں تو میں ایک پیتھو بیٹی کا بھی رو بھی دیتا ہوں سمجھ بے نیارہ میں کیا کروں اس وقت سے میری پڑھائی بھی disturbed ہو رہی ہے اس کو باتانا چاہتا ہوں کہ میں اس کو کتہ بیار کرتا ہوں سر آپ کے دل میں جو انہیں لے کر فیلنگز ہیں ہو سکتا ہے بہت سارے لڑکے انہیں پسند کرتے ہوں یا انہیں چاہتے ہوں ہم نے کل بھی ایک ایسے ہی similar سی سوال پر بات کی تھی میں پھر سے اس بات کو دورانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پیار کو نہیں سمجھتے اگر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر دو لوگ already relationship میں ہیں تو آپ کو ان کی feelings کی قدر کرنی چاہیے آپ کو انہیں وہ space دینی چاہیے بجائے اس کے آپ jealous ہونا شروع ہو جاتے ہیں رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں آپ یہ سمجھیں نہیں پاتے کہ وہ already کسی کے ساتھ ایک relationship میں اگر ہیں تو وہ کسی اور کو بھلا موقع کیوں دیں گے تو respect her decision do not interfere in a life آپ کی ایک طرفہ محبت ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں بردین اگر ایک انسان reciprocate نہیں کر رہا یا وہ نہیں کر سکتی ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اسے سمجھ پر سنبھلنا ہوگا distance maintain کرنی ہوگی بات کرنے سے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو بات مت کریے کچھ سمجھ کے لیے بہتر ہوگا تھوڑا سا سنبھل جائیں گے and مجھے لگتا ہے کہ یہ ہی بہتر ہے ابھی کے لیے so think about all this مناسب ہوگا کہ تھوڑا سا distance emotionally mentally آپ ان سے maintain کریں اور سوچے اس پارے میں فیلحال بنے رہی ہے اپنے love guru کے ساتھ actually میرا boyfriend ہے ایک جی میں مجھے شور نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ صحیح میں ہے یا مجھے use کر رہا ہے ہم تو میں بہت confused تھی اس لئے ہم نے کال کی آپ کو I believe کہ ایک relationship میں ایک انسان کے ساتھ رہ کرنا آپ کو کچھ indications ملتے ہیں تو ایسا کیا ہوا ایسے کیا hints مل رہے ہیں آپ کو ان کی طرف سے کتنے سال سے آپ کا relationship ہے ایک سال سے اور ایک سال میں کتنے exams ہوا ہیں ان کے دو بار اور آپ دونوں کیا پڑھائی کر رہے ہیں وہ میڈے انجینئرنگ کر رہے ہیں انجینئرنگ کر رہے ہیں اگر ہم ان پندرہ بیس دینوں کو یا ایک مہینے کو نکال دیں کیا باقی سال ان کا بیہیوئر بہت اچھا رہتا ہے وہ آپ کو وہ امپورٹنس دیتے ہیں باتشیت کرتے ہیں آپ کی کیئر کرتے ہیں آپ کے لئے ٹائم نکالتے ہیں آپ کے لئے سرپرائزز پلان کرتے ہیں there are lot many things کافی اچھا ہے مثلا فون بھی بہت کرتا ہے بلکل نہیں کرتے یا کرتے ہیں صرف اگزائم کے ٹائم پر نہیں کرتے اگزائم کے ٹائم پر نہیں کرتے جب اگزائم آتے ہیں تب وہ آپ کو انفارم کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ یار کچھ دن ہماری اچھے سے بات نہیں ہو پائے گی because میں تھوڑا پڑھائی پر فوکس کروں گا پھر کیا پرابلم ہے ہر کسی کی زندگی میں جب ایک سیچویشن آتی ہے ایک پٹیکولر طریقے کی تو ایک انسان کے بیہیو کرنے کا یا ایک انسان کے رسپونس دینے کا طریقہ الگ ہوتا ہے دیکھیں یہ باتیں غلط ہوتی تب جبکی وہ انسان ریگولرلی کچھ کچھ انٹرولز پر ایسا کرتا وہ کمپلیٹلی گائب ہو جاتا آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی وہ بی ٹیک کی پڑھائی کر رہے ہیں آپ ایم بی بی ایس کی پڑھائی کر رہی ہیں دونوں کے لیے بہت زیادہ کرٹیکل ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہے ہیں اور وہ آپ کو پہلے انفارم کر دیتے ہیں کہ اب میرے ایگزام سے کچھ دن ہم بات نہیں کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو تو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے give him that space اور دیکھیں ریلیشنشپ میں یہ تال ملنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ سامنے والا انسان کو اگر سمجھ چاہیے از ان تھوڑی سپیس چاہیے تو آپ اس کو سپیس دیں جب آپ کے بھی اگر آپ بھی بولیں گے نا اس بات کو تو وہ انسان آپ کو سپیس دے گا اور میں چاہتا ہوں کہ اس طریقے کی سپیس آپ بھی لیں بکوز اب یہ پڑھائی کا زمان کافی سپیس دیتے ہیں دیتے ہیں نا میں نے اسے بھولا کہ میرا ایکزام لیا تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے تو بھل ایک مہینے بات مت کر برا ایکزام اچھے سے دیں کئی بار ہم ہمارے پاس جو ہوتا ہے نا مقصر اس کو criticize کرتے ہیں تو بالکل پریشان نہ ہو جتنا آپ نے بتایا مجھے کہیں سے بھی یہ نہیں لگا کہ اس انسان پر ڈاؤٹ کرنا چاہیے اور trust اگر نہیں کریں گے تو رشتہ زیادہ دن نہیں چل پائے گا so trust کریے you have a beautiful relationship you have a very understanding boyfriend گروہ کریے اس relationship کو okay thank you چھیک ہے cheer up thank you so much for talking to me hello sir میں اس کے ایک لڑکے اسے پیار کرتے ہوں اور ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن میری فہمدی والے تو ریڈی ہیں میں اگری ہیں شادی کروانے کے لئے اس کے فہمدی والے دلکل خلاف ہیں اور اس کے فہمدی والے اس کو بہت باگتے رہتے ہیں بہت طرح کا تانہ دیتے ہیں جس کے کام بہت فرسٹریٹ ہو گیا ہے اور مجھ سے بہت ساری لڑائی ہیں اس کی ہوتی رہتی ہیں ہر دین یہ سمیہ وہ ہے جب آپ دونوں کے بیچ میں ایک تالمیل ہونا چاہیے اگر آپ دونوں ہی ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے یا پھر اگر آپ دونوں کے بیچ منموٹاو ہوگا تو ظاہر طور پر ایک گیپ ہوگا آپ دونوں کی باتیں کم ہوگی misunderstanding ہوگی اور یہ سمیہ وہ ہے جب آپ دونوں strong ہو اور دونوں ساتھ میں چلیں ایک sink میں ہو دیکھیں آپ کی فیملی ریڈی ہے بٹ میرا ماننا یہ ہے کہ جس طریقے کا sit up ہے ہمارے سماج میں ہماری society میں ایک لڑکی کی فیملی کا ماننا ایک سمیہ پر بہت ضروری ہو جاتا ہے کئی بار ہم کچھ extreme steps اٹھا لیتے ہیں اور اس کا خامیازہ ہمیں آگے چل کر بھگتنا پڑتا ہے سو اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ لڑکا سب سے پہلے اور ساتھی اس کی فیملی میں مدر یا فادر میں کوئی ایک انسان تیار ہو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کہانیوں کا جلد ہی ایک blunt end ہو جاتا ہے سو اس کا ایک blunt end نہ ہو ضروری ہے کہ آپ دونوں ہی اپنی طرف سے کوشش کریں اگر آپ کی فیملی ریڈی ہے تو at least وہ ایک بار آپ کو اپنے پیرنٹس سے ملوائیں اس بات کا ذکر میں اس لیے بار بار کرتا ہوں کیونکہ کبھی کبار آپ کی personality کبھی کبار آپ کا behavior کبھی کبار ایک انسان سے بات چیت کرنے کا طریقہ اور اس سے بھی بڑھ کر کبھی کبار آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر سامنے والے انسان کا دل بدل جاتا ہے اور trust me بہت بار پیرنٹس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں ہاں ہوتی ہے بہت سماج کا ڈر لوگ کیا کہیں گے اس کا ڈر ان باتوں کو سن کر وہ رک جاتے ہیں تو ان باتوں پر بھی discussion ہونی چاہیے اور یہ وہ لڑکا کر سکتا ہے یہ آپ کے پیرنٹس ان کے پیرنٹس سے مل کر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پیرنٹس بھی تو approval دے رہے ہیں نا سو اس طریقے کی بات کبھی کبار پیرنٹس سے discuss کرنی ضروری ہو جاتی ہے سو بجائے frustrate ہونے کے بجائے irritate ہونے کے ان کا کام آپ کے بورفرنٹ کا کام اب یہ ہے کہ دونوں کو آمنے سامنے لائیں بٹھائیں بات کریں اور کوششیں جارے رہیں I hope کہ وہ بھی سمجھے اس بات کو اور اتنی جلدی ہار نہ مانے کیونکہ اگر یہاں تک لیا ہے اس رشتے کو تو آگے کوششیں کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے بات کریں ان سے فلحال بنے رہی اپنے لف گروہ کے ساتھ اور اگر آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو مجھے call کریں ابھی نمبر ہے 011 66919191